ایبنی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے اخراجات کیا صرف سینٹ کی تنخواہ یا وزارت کی تنخواہ سے پورے ہوتے ہیں یا کوئی سورس آف انکم اور بھی ہے دیکھیں سینٹ سے آنے سے پہلے تو میں میرا اپنا بزنس تھا ڈیولپر میں تھا تو ابھی جو ہے تو جب سے میں سینٹر بنوں تو میں نے اپنا سب کام وام چھوڑ دی ہے اور ابھی مجھے ملحمدللہ مجھے اپنی پراپٹیز سے انکم آتی ہے اور ویسے بھی میرا کوئی اتنا زیادہ بڑی چھوڑی سی فیملی ہے اور دو تنخواہ ملتی ہے جو کہ زیادہ نہیں ہیں تو کیا منتخب نمائندوں کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے اگر آپ نے اچھے لوگوں کو اٹیک کرنا ہے پولٹیکس میں تو آپ کو یہ زیادہ کرنی ہوگی کیونکہ ایک طرف اگر آپ یہ ایکسپیک کریں گے کہ عام اور مل کلاس کے لوگ سیاست میں آئیں تو پھر اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ ڈیڑھ لاکھ پونے دو لاکھ کی تنخواہ سے نہیں پورے ہوتے اگر آپ کسی کو چائے بھی پلائیں تو اس کے اخراجات میرا الحمدللہ یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن جو ہمارے خاص طور پر ایمینیز ہیں ان کی بڑی حلقوں میں آنا جانا ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے تو اگر آپ نے انکرش کرنا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پارلیمنٹیرینز ہیں وہ صرف پیسے والے لوگ ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں پھر لوگ بھی اسی طرح کے آئیں گے